اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکیل کسنے کی انہیں روکنے کی لہٰذا کیا اب بھی فیس بوک اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے دائر کرنے والے کیا ان پھر کا پرستو پر مقدمے دائر کر سکتے ہیں جو سرے راہ جہاں علم سکھایا جاتا ہے علم پڑھا جاتا ہے وہاں پر اب گنڈے پر اپنے لگے ہیں پتھراؤ کرنے پر آمادہ ہیں خیر لہٰذا جہاں پر علم حاصل کرنا ہے اسی جگہ پر بھی جان بوجھ کر پلیس والوں کے سامنے کس طرح مسلم لڑکیوں کو چھینڈنے کی کوشش کی جاری ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کئی جگہ پر پتھراؤں بوتلوں کو جمع کرنے کی بھی اطلاع حاصل ہوگی ریاست کرنا ٹک میں اب مذہبی تشدد میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اب یہ آلک سے بولنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی اب فلمی آدھاکاروں کو تک اس کے نام سے مسلمان اور ملک ویروتی ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ انہیں کسی دھرم مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فلمکار کسی دھرم مذہب کو نہیں مانتے ہاں ہی میں بھارت کی مشہور گلوکاریاں نے گائی کا لاتامنگشکر کی موت ہو گئی تو سپرسٹار شاہر اکھان نے بھی لاتامنگشکر کی وفاعت پر وہاں پہنچے اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو فرقہ پرست نو چینل ہے ٹھونکا یا ٹھونکا اس طرح سے ٹرول کرنا شروع کیا کرنا ٹک کئی معاملہ لیا جائے تو مسلمانوں کی درگا کو فرقہ پرستوں نے کافی نقصان پہنچایا کاروار کی درگا حضرت پیر سید محلدار نورولی کو نقصان پہنچایا فرقہ پرست سوچ و فکر کے دہشتگردوں نے درگا پر حملہ کر گیٹ اور دیواروں کو نقصان پہنچایا واضح رہے کہ مسلمانوں میں اولیاء کرام کی بہد عزت اور محبت عقیدت رکھی جاتی ہے حال ہی میں چرچ پر حملی کی بھی واردات پیش آئی ہے اس سے پہلے دلیتوں اور عیسائیوں کو بھی بارہا نشانہ بنانے کچھ کی جا چکے اب موجودہ ہجاب معاملے پر آتے ہیں اور اگر آج کی تصویر دیکھی جائے تو بہت خوفناک نظر آ رہی ہے کہ کس طرح نوجوانوں کو یہ فرقہ پرستہ اور سنگی ویچاردارہ کے لوگ لے جانا چاہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اڑپی میں اچانک ہجاب معاملے کو لے کر کالیجس میں مسلم لڑکیوں کو داخل ہونے نہیں دیا گا تھا یہاں سے جو شروع ہوا وہ آج تقریباً چالیس دن کے قریب ہونے کو آیا لیکن معاملہ تھمرے کی بجائے اور بھی زیادہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے شدت اختیار کرتے ہیں فرقہ پرستوں کے نوجوان آخر چاہتے کیا ہیں ان کے پیچے کون ہیں یہ اے بی وی پی والے اور سنگی ویچاردارہ اور بجرنگ دل آر ایسس کے لوگ کس طرح سے اب سڑکوں پر اتر آئے نوجوانوں کو اس ملک کا مستقبل کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے تو انہیں کس طرح کی نفرت کا زہر ان کے ذہن و دماغ میں گھولا گیا اس پر محض نظر ڈالی جائے تو تاجر لگتا ہے خیر تو مسلم لڑکیوں کو کالیج میں داخل ہونے نہیں دیا گیا یہاں سے معاملہ شروع ہو کیا یہ سب اچانک ہوا کیا اس سے پہلے بھی حجاج پہن کر مسلم طلبات کالیجز میں نہیں آیا کرتی تھی مطلب اتنا ضرور ہے کہ یہ سوچے سمجھے ساجیش کے تحت اس موضوع کو چھیڑا گیا اس کے بعد کنداپورو اور بھدرامتی میں بھی ہجاب پر ہنگامہ کیا گیا اور اب تو ان ساجیشوں کے ایسے کئی ویڈیو وائرل ہو چکے ہیں کہ یہ بھی ایمپی جو سنگ پریوار اور بھاج پاریسس کئی تلباؤں کی شاک ہے سبھی طرف سبھی طرف معاملے کو سلکت رکھنے کی ہدایت دی جاری ہے اور یہ کئی دن پہلے کا آڈیو ہے جو آپ ابھی سننے والے ہیں اس کے بعد اگر آج کی تصویر دیکھتے ہیں تو واقعی جس طرح سے یہ پہلے ساجیش کر چکے تھے اس پر وہ عمل پہ رہا ہے پہلے جو آڈیو وائرل ہوا ہے اسے سنے کیونکہ ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس آڈیو کو سنیے یہ کنناڑ میں ہے لیکن سمجھ ضرور پائیں گے آئیے سنتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے اسے کو سنوورمزلید کالجی کو گروہ کرو سندور کالجی کو گروہ کرو ہانا یہ آر اے رلی آور جو ٹی 24 سمپرک مال نام دوست رو ہڑگور آدار نا آؤواد نا آور جو ٹی سمپرک مال آور ہی سو مو آر دیوشا کے سری شال ہاکند براکھیاڑ سو مارہ نا آؤ آلی آرون مککی نام کار کرتے ہیں آؤ آؤروں ایڑ کالجی کو بیٹی کوڑتے ہیں آؤ آؤ ا民سیISS pall tuv مجیدو اب、 سندور در سندور سندور من empreori چند نمبر حال میں کلا تانس، اب ل سے پوید مجھے دلوڑوں کو بھگوشال پہن کرانے کے لئے کہتے ہوئے اور مجھے دلوڑوں کو بھی اس طرح کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور اپنے کاریا کرتا ہے اہنے اپنے کارکنان وہاں ہوں گے سندر کالیج کا نام بھی لیا ہے اس کے بعد کہیں سارے کالیجز میں اس طرح کی واردات ہم نے دیکھی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ضرور پڑی تو دوسرا حربہ بھی استعمال کرنے کی بات کہیں جا رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کے تقریبن کالیجز میں اس طرح کا ماہول بنانے کی منظم ساجیش ہو چکے اگر آج کی بات کر کی جائے تو کس طرح سے خطرناک موڑ انہوں نے آج لیا ہے اور کس طرح سے سڑک پر آ کر تشدد پر آمادہ ہو چکے ہیں دیکھیں جگہ پر لاتی چارج بھی کیا گا ہے تو کئی کالیجز میں بھگوہ ہماما پہن کر لڑکیاں شرارت کرتے دیکھا جا رہا ہے اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پولیس نے کاروائی کی ہے نہیں ہے اس پر تو کچھ کہنا مشکل ہے کیوں کہ اب تک تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بھی کہیں تو اس میں شریک ہے اب اس ڈر سے بھی ہم کنارہ نہیں کر سکتے کہ کسی طرح کا بڑا فساد اسی پس منظر میں رونما بھی کیا جا سکتا ہے یہ ایک بار اور کہتا ہوں کہ فساد کو برپا کرنے کی کیا ساجش ہے اور ہو سکتی ہے اور پولیس کا انتظام ہے کہ انہیں تحقیق کر کر انہیں گرفتار کر اگر اس ملک ریاست میں کرناٹک ریاست کے مختلف شہروں میں آگر فرقہ پرستوں پر روک لگا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ فساد برپا نہ ہوا اب وہ انتظامیہ کا ہے حکومت کا معاملہ ہے اب خیر حکومت کیا چاہتی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اب کندپور کی طلبات کو کالیج میں داخلہ تو دیا گا ہے پر انہیں الگ کلاس اس میں بٹھایا جا رہا ہے اب یہ بھی بات کا اور کرنے کی ہے کہ آخر الگ کلاس کیوں کیا اس طرح مسلم طلبہ وہ طالبات کو اچھوتا بنانی کی ساجش تو نہیں ہے خیر کئی سوال ہے اب اہم پہلو کی طرف روک کرتے ہیں کہ پینتیس دن کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کرنے شروع کی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ نہ صرف کرناٹک بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی چرچہ جاری ہے میڈیا میں بھی اس کا تذکرہ بحث جاری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سی اے اے نارسی کو لے کر مسلم خواتین سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرتی رہی شاہین باگ کو بھی بہتر نسائل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کھر بیلگام شہر میں بھی کئی سیاسی پارٹیوں نے کل احتجاج کیا اس میں کسیر تعداد میں خواتین بھی شریک رہی اس کی وجہ سیاسی پارٹیوں کی حمایت میں نہیں ہے یہ بات کو بھی گور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بات پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہاں ہماری پارٹی کی خواتین تھی اور ہماری پارٹیوں کی خواتین زیادہ تھی ایسا نہیں ہے بلکہ ہجاب مسلمانوں کی تہذیب پہچان ہے جس پر حملہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اور اوڈپی کندہ پور لڑکی لڑکیوں نے ایک کر بھی دکھایا ہے اب ان کی حمایت میں ریاست کی مختلف شہروں میں خواتین کی جانب سے احتجاج کیے جا رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیچاری جو مسلم خواتین ہیں ایک جذبے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے دیے جا رہے ہیں کیا اس میں سیاسی پارٹیوں کی شناخت یا پارٹیوں کو سیاسی مائلیج ملے اس کے لیے ہجاب کے مسئلے کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پر آواز تو پہلے ہی اٹھانی چاہیتے لیکن مہینے بعد آواز اٹھانے والی جو بھی پارٹیاں ہیں یا پھر ان کے کارکون ہیں کیا انہیں مسلمان اسلام سے محبت ہے یا بھائی نے ان کے پارٹی سے محبت کیونکہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو بھائی چارہ خوات محبت کلمہ تیبہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر انہیں اپنی سیاسی پارٹیوں سے ان کے لیڈر سے ہو چکی ہے بھلے کوئی کبھول کرے یا نہ کرے لیکن سچائی ہے کہ اگر ایک پارٹی کا کارکون یا لیڈر دوسرے پارٹی کے افراد کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی زمانے کا دشمن ہو اب تو شاید ایسی نوبت نظر آ رہی ہے اگر آپ پارٹی کے نئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر کفر کا فتوہ بھی لگا دیا جا سکتا ہے اور شاید انقریب حالات اس طرح کے بن سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے مسلم کی بنیاد پر تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں لہذا اب عوام میں دینی بیزاری دیکھی جا رہی ہے اور امت کا اکثر طبقہ آپ سیاسی پارٹیوں کا پچھ لگو بنتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہ تمام باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اوپر جو واردہ تے پیش آئی ہے اور ان کے کام کرنے کا طریقہ اور مسلمانوں کا آپس میں رویہ ان کے لیڈروں کا رویہ مسلمانوں کے سب ہی حمایتی ہے ان کے نام بھی اسی نہش پر ہے لیکن ایک دوسرے کو دلال اندھ وقت کہتے ہوئے گالی گلوش پر اتر آتے دیکھا جا سکتا ہے کیا مسلمانوں کا یہ رویہ کہ مسلمان کو نفرت سے دیکھنے لگے گا کیا اب یہی سب دیکھنا باقی رہ چکا ہے کیا اب آخرت کے فیصلے ان کی سیاسی پارٹیوں کے بنیاد پر کیے جائیں گے آخر اپنے ہی بھائیوں سے اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ ایک طرح عجیب محول دیکھنے کو مل رہا ہے حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے سیاسی پارٹیوں سے محبت کی ایک سطح کی جانی چاہیے جہاں آپ سے اختلافات کو ختم کر ایک امت بن کر محبت اخوت کا مزارہ کرے حال ہی میں دلید بھائیوں نے چکمنگلور میں ہجاب کی حمایت میں بھگوا داریوں کے خلاف احتجاج کیا جسے مسلم سماج کے ذنہ داران کو سرانہ ہوگا اور یہ محض نیلا غمچھا یا بھگوا غمچھا کی لڑائی نہیں ہے بلکہ سبویدان کو ماننے والے اور سبویدان ویروڈیوں کے بیچ کی لڑائی ہے دیش کے تمام سیکلور لوگوں کو سبویدان بچانے کے لئے آگے آنا ہے مسلم سماج میں جس قدر پارٹیوں کے محبت کو عالی اور برتر سمجھا جا رہا ہے اس سے آنے والے دنوں میں بڑے نقصان آپ سے ہم سب کو دو چار ہونا ہوگا مسئلہ کے اختلافات کے نقصان سے ابھی ہی ہم ہو رہے ہیں جو ابھی خواتین آج ہجاب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کسی پارٹی کا پرچم نہ دے بلکہ اسلامی تہذیب کو بچانے کی لڑائی لڑی جائے امت کے ان لوگوں سے یہی درد مندان اپل ہے کہ کانگریس ایم 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 ایس ڈی پی آئی جی ڈی ای سبا بس پاکستے اوپر اٹھ کر سبویدان کو کیسے بچا سکتے ہیں اور جس سبویدان سبی مذہب کی تہذیب کی عزت احترام اور حفاظت کا جو حکم ہمیں دے رہا ہے اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے لیازہ پارٹیوں کے آڑ میں مذہبی سبی رشتے مذہبی دائروں کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریں یہی آج کا پیغام ہے اتحاد نو دیکھنے کھلے شکریہ اللہ پیس موسیقی